تقریباً چار ہزار پمتالیس سو روپے میں ہو جاتے ہیں نارووال میں نارووال میں زیادہ لوگ تو ریوینڈ میں آتے ہیں آپ نارووال کی طرح ہو گئے نارووال جو ہے نا وہ قرائے بھی خود دیتے ہیں نارووال والے تو آپ کی کیا ڈیل ہوئی ہم سے آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں ہماری تو ادھر سے ڈیل ہوئی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارے اس نئے چینل میں خوش آمدید آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا بلکل ہی فری ہے آج بڑی ہی زبدس بچرا فارمین کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے سامنے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم اس فارم کے اندر سے اہم اہم کوسچنز اور سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کا انٹرو ضرور پسند آئے گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سال لئے گھنٹی کے انشاءال پر کلک کرنے تاکہ بروقت معلومات کا سلسلہ جائے رہے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو بروقت مل جائے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کریں سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ سر آپ کا نام محمد اکرم صاحب آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو یہ بشرا فارمنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تین مہینے تین مہینے کا تجربہ کیسا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے فارمنگ کتنے جانور ہیں اب تک قریبا ہوں گے سیونٹی کے قریب ہیں اچھا جی میں آپ سے ذات کے ساتھ جانوں گا تو آپ کے ذہن میں یہ ایڈیا کہاں سے آیا اس بچڑا فارمی کے حوالے سے بس یہ میرے دوست تھے حافظ صاحب اچھا جی حافظ شمس صاحب حافظ شمس صاحب جی سر تو بس انہوں نے یہ ایڈیا دیا تھا پھر ہم نے مختلف فارما کا وزٹ کیا تو کچھ لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا اچھا کاروبار ہے پھر ہم نے ہم سٹارٹ کر لیا تو آپ کو یہ کاروبار کیسا لگا ابھی تو ہماری سٹارٹنگ ہے لیکن بہت بہتر ہے انشاءاللہ بہت بہتر ہے ہاں جی انشاءاللہ اب تک آپ نے کتنے بچڑے خریدے اور کتنے سیل کیے یہ سارے ہم نے خریدے ہیں تقریباً ہم نے خریدے تھے کوئی تقریب ایٹی کے قریب اچھا جی ایٹی کے قریب آپ نے خریدے تھے ہاں جی تو فرخت کتنے کیا آپ نے تو قریباً ہم نے کر دی ہیں کوئی تھرٹی سیم ایٹی پارٹی کے قریب تو جو فرخت کی ہیں تو آپ نے سیلاتر ہاؤس والوں کو دیئے یا پھر کسی فارمر کر دیئے میں کوئی ایک پارٹی آئی تھی وہ لے گی ہے میں نہیں پتا اس نے کیا کرنا تھا بس انہوں نے جتنے ہم نے دینے تھے وہ لے گئے جتنے ہم نے سیر کرنا تھے وہ لے گئے ابھی دوسری پارٹی ہے کل یہ پرسوں یہ آئے گی منگل کا ہمارا ٹائم ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا بچڑا تیار ہو چکے ہیں ابھی یہ تیار ہو چکے ہیں تو آپ صرف گوشت کے لیے کام کرتے ہیں یا قربانی کے بچڑوں کے لیے یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں گوشت کے لیے ہم کرتے ہیں لیکن قربانی کے لیے ابھی لائیں گے جا کے دوبارہ ٹھیک ہو گیا اچھا میں ایک اور آپ سے کرسن کرنا چاہوں گا یہ آپ نے بچڑے کہاں سے خریدے ہیں یہ پہلے بتا دیں ملتان 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 Mلتان ملتان 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 م کہ ملتان ملڈی تو بہت مہنگی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مارے لئے اچھی ہے تو میری نظر سے تو ایسے ہی ہے جس کو ملڈی اچھے اچھے جانور مل جائیں تو ملڈی وہی اچھی ہے ہاں جی جانور جانور سے اچھا مل جائے وہی ملڈی اچھی ہوتی ہے ہم کچھ لوگ لاور سے بھی لے کے آتے ہیں کچھ لوگ لڈن سے لے کے آتے ہیں ہم لوگ تو بھی ملتان کہا تھے اچھا مجھے آپ نے یہ بتانا ہے آپ کے ساتھ پرچیزن کرتے ہوئے خود آپ نے پرچیزن کی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھی کیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بہتاری کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ذرا کوئی نہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا تھا صرف آپ نے اپنے ملازم لے کے جائے تھے جو لوڈنگ گیا تھا ہم میں یہ مسئلے آتے ہیں لوڈنگ ان کو کروا کے بے دیا تو باقی فریضہ میں سب سے پہلا اور مین پوائنٹ سوال یہی ہوتا ہے مسئلہ یہی ہوتا ہے پرچیزن کا آپ کو پرچیزن کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ میرے جو ویورز ہیں میرے جو سکرائبر ہیں انہوں کو بھی معلوم ہو کہ اس طرح کے چیزوں یہ وزار کے ساتھ بتا دیجئے پرچیزن کرتے ہو جانور کو دیکھنا ہے اچھا سیت منت جانور ہو ہوتا ہو دو سو کیجی سے اوپر ہو تو زیادہ اچھا رڑھ دے گا تو یہ ہم نے تو لیے تھے تو کل کتنے جانور آپ نے پہلی دفعہ جب گیا تھے کتنے جانور خریدے تھے تقریباً بیس کے قریب خریدے تھے تو بیس کے قریب یہاں تک چونیا شہر تک کتنا کرایا پڑا یعنی کہ ٹرانسپور کا کب سے آیا تقریباً انیس ہزار کرایا انیس ہزار تو ہر دفعہ آپ ملتان منڈی ہی کیوں جاتے ہیں محمد اچھی لگتی ہے ملتان منڈی لاہورم گیا تھے تو سمجھ میں نہیں آیا ہم واپس آگئے اس لیے دوبارہ ملتان گیا تو آپ کے پاس اس وقت کون کون کی نسل کے جانور ہیں ہمارے پاس سائی والے ہیں کچھ کراس ہیں اور کچھ چولستانی کراس اور سائی والے تو آپ نے ان تینوں پر ہی کیوں ترجیح دی یہ گروت اچھی کرتے ہیں گروت اچھی کرتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کیوں کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ کام سٹارٹ کیا تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ ہم نے چولستانی سائی والے کراس یا سائی والے بچھڑے ہی خریدنے ہیں بہت ہم نے دوستوں سے مشورہ لیا تھا انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سائی والے نسل چولستانی یا بس کراس ان کے علاوہ نہیں خریدنے صحیح ہو گیا جب آپ نے بچھڑے ادھر خرید کر ادھر لے کر آئے کیونکہ آپ نے یقت یعنی کٹھے تو خرید نہیں سکے ایسے نا بھی باری باری سے خریدے ہیں تو آپ نے آتے ہی ان کی دورمی شروع کر دی یا کچھ دن ڈالے یا ویکسین کون سا طریقہ صاحب سے پہلے آپ نے فارمولہ استعمال کیا تقریبا دو تیر دن بعد ہم نے دورمی کی تھی اچھا اس کے بعد ویکسین نا جو اس کے بعد اچھا دورمی کے دران میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے میڈیسن کون سا دورمی آپ نے لیے اور ہر دفعہ سیم فارمولہ استعمال کیا یا لگ لگ کیا میں نے لگ لگ کرتے ہیں پہلے تو آپ نے میڈان کی کی تھی ہاں جی اب دوبارہ جب آپ نے کیا یہ سینڈر کی کی ہے اچھا تو پہلی دفعہ آپ نے دو دن کے بعد دورمی کی ہاں جی تو اس کے بعد آپ نے کتنے دنوں کے بعد یہ دورمی کی تقریبا یہ دیڑھ مہینے بعد دیڑھ مہینے دوبارہ دوبارہ جی اب آتے ہیں خوراک پر جب ادھر سے بچھرے خریدے تو آپ نے آتے ہی سبت چارہ کھلایا یا توری اور ونڈا یہ سبت چارہ پہلے کھلایا تھا کتنے دن ڈالا یہ تقریبا تیم چار دن میں اپنے ویبرز کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ ہمارا چینل دلیٹ ہو چکا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے تو میں ان سے ریکرس کرتا ہوں اس چینل پر آئیں اور سار سار یہ پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں یہ دوست میرے ساتھ بیٹھے میں ان کے چینل کو بھی سبکرائب کریں اور ان کو بھی کوشش کریں اچھا سار تو آگے چلتے ہیں ویڈیو کو کہیں بھی اسکپ مت کیجئے گا آج کی انفارمیشن آپ کے لئے بہت افادہ ماند ہے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ایک پڑھے لکھے آدمی کا اہم انٹریو کر رہے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں خوراک پر جب یہ آپ کو کتھرے مہ ہو چکے ہیں یہ تقریباً وہ تو میں ہے ابھی ایک مہینہ سے کوئی چھوپ رہو ہے وہ جو کلاس ہے یہ نہیں پارٹیشن آپ نے بنائے ہوئی ہے یہ پس کلاس ہے جو یہ کلاس ہے وہ تو ہمیں تھوڑے دنوں ہوئے ابھی تقریباً ایک مہینہ اور آٹھ دنوں میں ہے ابھی اچھا سار تو یہ اس کو جو ہے ایک مہینہ ہو گئے ہیں تقریباً یہ جو ادھر بچھ رہے ہیں یہ دائی ماں کے ہیں تو یہ جو سینٹر والے ہیں سینٹر والے بھی تقریباً ان کے ساتھ ہی لیے تھے تو آپ نے ان کی پارٹیشن کیوں بنائی پارٹیشن اس لیے بنائی ہے یہ جو ہے نا بڑے وہ خوراق نہیں کھانے دیتے چھوٹوں کو تو ان کا سائز دیکھ کے ہم نے کلاسیں ان کی بنا دی ہیں تو خوراق پر آ جاتے ہیں جب ہم آپ نے بچھرے لے کر آئے تو خوراق کتنی آپ نے دی اور ڈیلی کا کتنا ونڈا دیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ونڈا میرا کل ہے یہ دے رہے ہیں کوئی تقریباً ان کو ڈیٹھ سے دو کلو جی سیلج دے رہے ہیں دس سے پندرہ کلو دس سے پندرہ کلو جانور کی صاحب سے تو سیلج خود کا تیار کیا ہے اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس آلو نظر آ رہے ہیں مجھے جی جی تو آلو آپ کب سے شروع کی ہیں آپ نے آلو تقریباً ایک ہفتہ سے شروع کی ہیں ایک ہفتہ سے پہلے آپ توڑی اور ونڈا اور سیلج سما کریں توڑی اور ونڈا اور سیلج کا کیا فائدہ ہے اس کے آپ نے کیا ریزلڈ نکالنا ہے یہ میرے ویورز کے بتا دیں ریزلڈ تو آپ کے ریزلڈ تو دیکھیں آپ نے ان کا کاؤنٹ کرنا ہے نا جی جی ہم دیکھیں ریزلڈ تو یہ آپ کو یہ بتائیں کہ خود ماشاءاللہ اچھے تو نظر آ رہے ہیں ریزلڈ تو خود بتائیں کہ باقی جو ہے یہ کاسٹ میں کم کرتے ہیں علو جو ہے توری پندرہ روپے تقریباً پڑتی ہے سیلج جو ہے یہ دس روپے پڑتا ہے علو ہمیں سات روپے مل گئے سات روپے علو ملے تھے تو سیلج آپ کو مانگا نہیں ملا دس روپے اگر خود کا تیار کیا تو وہ کام اس کے مدائی تین روپے خرصہ آتا ہے تو اگر آپ میں تو تقریباً یہ منا تھا تقریباً چھے روپے میں اس وقت چھے روپے ہم نے کافی پہلے کا بنو آکے رکھا ہے میرے دوست میں مول آئے ہیں وہ دس روپے تقریباً لے کر آئے ہیں اچھا وہ دس روپے لے کر آئے ہیں تو آپ میرے دوستوں کو میرے ویورز کو کیا مشورہ دیں گے خود کا تیار کرنا چاہیے خود سستہ پڑتا ہے تیار کرے تو خود سستہ پڑتا ہے اگر خود تیار کرے تو بہت سستہ پڑتا ہے اگر آپ تیار کیا ہوا لے کے آئیں گے تو پھر اس پہ کاسٹ ایک تو آئے گی اور دوسرا سے اس پہ کیریج بھی پڑتی خود کا تیار کرے اس کے لئے مشینریوں میں مل جاتی ہے رینٹ پہ مل جاتی لے کے آئے تھے مشینری لے کے آئے تھے اس کو مشین والے کو ادھر لے کے آئے تھے اور ٹرالے وغیرہ ادھر سے کرید لیے تھے تو انہوں نے رینٹ کیا لیا تھا کرایا کتنا لیا تھا توٹل آپ نے ادھر بنانے کا بنانے کا انہوں نے دو سو چالیس روپے لیے تھا انہوں نے پرمان کے پرمان کے اچھے شید تو اب میں آلو کی طرف آتا ہوں تو آپ آر دس دن ہو چکے ہیں آلو ڈار رہے ہیں تو آلو کتنا ڈار رہے ہیں ایک بچڑے کو آلو ہم نے سٹارٹ ہو کیا تھا دو کلو ڈائی کلو سے تو اب ہم جو اس کو دس کلو تک پہنچ گیا ہیں دس کلو تک پہنچ گیا ہیں یہ ایک ٹیم ڈالتے ہیں اور کیا ٹیمنگ ہے آپ کی خوراک ڈالنے کی یہ فرس ٹیم سے وہ جو آلو ڈالتے ہیں سیکنڈ ٹیم سکوڑی اور سیلج شام کے ٹیم بنڈا شام کے ٹیم بنڈا تو اس کی ٹوٹل آپ نے کلو کی کتنا سچا آتا ہے یہ تکیباً آتا ہے دو سو کے قریب ایک سن نبے دو سو یہ زیادہ نہیں ہے زیادہ ہے یہ آپ نے مشورہ کیا تھا ڈارک صاحب سے تو وہ کہتے تھے اگر آپ زیادہ خوراک دیں گے اگر آپ رکھیں گے اس کو ڈیڑھ سو پہ ایک سو ساٹھ پہ تو رزلٹ بھی اتنا کام ہی دیں گے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو اگری کرتا ہوں لیکن اس سے جتنا زیادہ آپ کا خرچہ ہوگا تو وہ آپ کا نقصان لاؤس میں جائیں گے نہیں جو اتنے تیار جلدی ہوں گے یہ آپ کا تجربہ ہے کچھ لوگ تو میں نے کافی فارموں کا انٹریو کیا ہے وہ کہتے ہیں ڈیڑھ سو کے نیچے لینا دن اتنے زیادہ جائیں گے تو یہ اب آپ کے دن کتنے ہو جائیں گے کتنے دنوں میں یہ تیار ہو جائے جو آپ اتنا خرچہ بتا رہے ہیں اب تو یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں تقریبا ان کو ہم تین مہینے دیکھیں گے ٹائم ہو چکا ہے تقریبا ان کا تو تین مہینے تک جو ہم دوبارہ لے کے آئیں گے اس کو دو مہینے سے ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے دو مہ کے تو پھر آپ ایسا ہی کریں گے تو آپ بچڑا کے وزن کے ساتھ سے اوپر لیں گے ہاں جی بچڑا اوپر وزن کے ساتھ سے زیادہ بڑھا لیں گے اور جو ہے اس کو فیڈ جو زیادہ دیں گے تو پھر آپ گروتھ اور پھر ایٹومیٹک تو پڑھنی ہے تو اب آنے اب تک کیا سیکھا ہے آپ ان بچڑوں میں سیکھتا تو دیکھن انسان ساری ہمار سیکھتے رہتا ہے جیسا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کیا ہے آپ نے ابھی سوال کا جواب دیا ہے کہ بچڑا دو سو کیا جی کے اوپر ہی لینا چاہیے تو اگر نیچے لیتے ہیں تو وہ ایک تو بماریاں آ جاتی ہیں تو اگر اس کے اوپر لیتے ہیں تو فیدہ ہی فیدہ ہے تو اس کے بارے میں آپ سے یہ وزن کے ساتھ جانا چاہوں گا یہ ہی کہ آپ بچڑا بڑا لینا چاہیے تو فیڈ اس کو جو پھل دینی چاہیے جتنی وہ کھا سکتا ہے اچھی فیڈ دینی چاہیے پھل فیڈ دینی چاہیے تو کاسٹ پہ نہیں جانا چاہیے کاسٹ جو زیادہ آئے گے تو گروت بھی زیادہ ہوں گی اچھا میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا آپ نے سلاٹر آس کی طرف رخ کیوں کیا سلاٹر والوں کیوں نے آپ میں رابطہ کیا سلاٹر آس کی رابطہ کی고 سلاٹر آس والوں سے ہمارا سودھا ہوا ہے ہاں سے اب جو ہو رہا ہے ہاں جی اب سودھا جو ہمارا ہوا سلاٹر آس والوں سے ہوا ہے تو وہ ادھر سے لے کے جائیں گے تو کیا طریقہ کر رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ نہیں جانتے جو میری طرح جیسا کہ آپ نے تو پہلے سیر کر لی ہے ایک دفعہ ایک نیا فارمر ہے چھوٹا فارمر ہے اس تک میرا مائن یہ ہوتا ہے کہ اس تک اچھی بات جائے اچھی معلومات جائے تاکہ اس بھائی کا دل خوش ہو جائے کیونکہ بعض وقت دبائی میں رہتے ہیں اٹلی میں رہتے ہیں کچھ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں کچھ سعودیہ میں رہتے ہیں یعنی کہ مختلف کنٹری میں رہتے ہیں جی جی ان تک میری یہ بات پہنچے تو آپ ذرا وزار جسا بتا سکتے ہیں سلاٹر ہوس کے حوالے سے نہیں سلاٹر ہوس والے ابھی اچھا ریٹ دیتے ہیں سلاٹر ہوس چار سو ساٹھ روپے انہوں نے لیا ریٹ انہوں سے سلاٹر ہوس میندہ پارکے جی ہاں جی میندہ نہیں گوشت کا ریٹ اچھا گوشت کا ریٹ دیتے ہیں چار سو ساٹھ جو صلاحت ہوتی ہیں ہاں جی ان کا ریٹ کیا ہوس بھائی تقریباً کوئی چار دار پنتالیس سو روپے میں وہ جاتی ہے چار دار پنتالیس سو کچھ لوگوں کی تو پینچ تیس سو سکر سے جاتی نہیں 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 وہ آپ دیکھیں نا ہم سے اب بات کریں گے تو تب ہی چلے گا نا کام ایسے تو بھی چلتا ہے وہ کون سے سلاٹر ہوس والے ہیں یہ ہے ادھر نارو وال میں نارو وال میں اچھا زیادہ لوگ تو ریوینڈ میں آتے ہیں آپ نارو وال کی تر ہوگئے ہیں تو آپ کی کیا ڈیل ہوئی ہے ہم سے آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں ہماری تو ادھر سے ڈیل ہوئی ہے کہ دو سب پچیس روپے انہوں نے لے کے جانا ہے ماشاءاللہ لائیو ہاں جی لائیو لائیو جیسے کہ آپ چارہ کھلانے کے بعد یا ویسے خالی بھی وہ نہیں وہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی بھی ماشاءاللہ ان کی یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ چارہ کھلایا ہو یا فاسٹنگ ہو یا کچھ بھی ہو بس وہ آئیں گے انہوں نے سعودہ دیکھ کے کر لیا جب انہوں نے لے جانے ہی تو سندے پر کھولے میں لے جی ماشاءاللہ جی آپ نے شروع بات کر دیئے اچھا یہ تو سلاٹر ہوس کا بھی ہو گیا اب آتے ہیں آپ کے شیڈ کے حوالے سے تو شیڈ کی یہ ٹوٹل جنگ کتنی ہیں جو جس کے لیے سے بچ رکھ رہے ہیں جو آپ نے پارٹ ایسنا بنائی رہی ہے یہ اٹھارانگار سکیر فوٹیر یہ ہے اٹھارانگار سکیر فوٹیر یہ ہے تو شیڈ آپ نے خود کھریدا یا کرائپر لیا کیا طریقہ کھا رہا ہے یا خود بنایا ہے نہیں یہ تو ہم نے لیا ہے رینڈ پہ یہ اس میں زمین ہے تقریبا یہ دس بارہ اکر زمین ہے اس چار گرے کے اندر یہ سبھی کچھ آپ نے رینڈ میں لیا ہے یہ سبھی کچھ رینڈ میں لیا ہے اچھا اچھا پھر تو تقریبا یہ رینڈ کیتنا ہوگا یا زمین کے شاملے میں زمین سمیت اس کا رینڈ جو ہے نا تقریبا تین لاکھ روپے پر ایئر ہے پر ایئر ہے زمین سمیت ہے ایک سال کا داس اکڑ ہے نا ہاں جی داس اکڑ ہے تیس ہزار پر اکڑ ہے ماشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہے ہاں جی تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ گندم ہے تقریبا چار پانچے کڑا ہم نے گندم کاش دی اور یہ باقی یہ مکی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں کڑی تو اندر لگا ہوا ہے ہاں جی وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ پھر آپ نے سیٹ اپ تو اچھا بنایا ہویا ہے ہاں جی وہ پھر پانی ہوتی تو ضرورت ہوتی ہے نا ہاں جی ہاں جی تو آپ اتنا خواسل کرنے کے بعد چونے یہ شہر میں آپ کیوں نے رخ کیا کہ آیا کہ یہ ایزی تھا یا مین پر تھا مجھے مجھے آجی صاحب نے کہا آجی صاحب نے کہا کہ ادھر جوہین آئیں گے اور بچے بھی آیا کریں گے یہ ہوگا ہوگا اتسا اتسا باہر کی فرد لہور سے نکل کر ادھر آپ نے باہر کمال پسند کیا اچھا جاتے جاتے ہیں میرے دوستوں کے کیا مشروع دیں گے یہ بچرا فارمی کے حوالے سے بچرا فارمی اچھا کاروبار ہے انشاءاللہ کریں پراپر طریقے سے کریں پراپر چینل سے کریں اس کو انشاءاللہ یہ نقصان نہیں دے گا سر یہ بتائیں کہ اگر کسی نے بائنے بچڑے خریدنے ہو تو آپ سے رابطہ کرے خرید سکتا ہے ہاں جی خرید سکتا ہے جب ہمارے پاس ہوں گے تو جو مرضی جو بندل مرضی اس وقت آپ کے پاس ہیں بچڑے اس وقت موجود ہیں کتنے ہیں تقریبا ہمارے پاس ایٹی کے قریب ہیں ایٹی کے قریب ہیں سارے سیل کرنے والے ہیں ٹھیک ہوگا اگر دوستو آپ نے کوئی نیا نیا بچڑا فارمنگ کے لئے بچڑا فارمنگ دلچسپی چاہتا ہے تو دوستو یہ نمبر ان کا شعور ہے سکرین پر ان کا نمبر سکرین پر شعور ہے اگر کسی دوست نے خریدنے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے نمبر پر آپ کو بہ آسانی اور بہ رائے تو بچڑے جو ہیں منڈی سے مل جائے گی ان سے امید ہے کہ آپ کو اچھی نسل کے تین نسلوں کے بچڑے جو پار رہے ہیں تو آپ کو ملیں گے یہاں سے یہ تھی ماشاءاللہ ہماری آج کی بچڑا فارمنگ کے حوالے سے بڑی زبدس ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اور ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری اگلی ویڈیو آجے تک اپنا اپنے پیانوں کا بہت سارا کیا رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ